موسیقی موسیقی نباسکار دوستوں کیا حال ہے اب ناؤں کا آج اس چھوٹے سی ویڈیو مہم میں چھوٹے سی بات سمجھیں گے اس سماند پلازما تھریپی کے ساتھ ہے پچھلے کچھ مہموں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے لگاتار کحیم وٹس ایپ پہ کبھی فیس بک پہ کبھی ٹویٹر پہ جہاں جو پلازما جو کووڈ پیشنٹس ہوتے تھے ان کے فیملی میمبرز ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں پلازما ڈونر کی ضرورت ہے اور بہت لوگ اس کے لئے پرشان نیتے تھے کہ پلازما تھرپی کس طرح سے مل جائے پیشنٹ کو کئی آپ نے ایسے کیسز میں سنیوں گے جہاں کوئی پیشنٹ پلازما تھرپی نہ ملنے کی وجہ سے بچ نہیں پایا ایسا مانا گیا اور خوب شور رہا کہ پلازما تھرپی مل جائے تو پیشنٹ بچے گا ورنہ اس کا بچنا مشکل ہے لیکن ان سب کے بیچ اچانک پرسوں یعنی کہ سترہ مہی کے رات کو بھارت سرکار کی جو ایک نیشنل ٹاسک فورس ہے جو ایسی ایمیر کے ساتھ کام کرتی ہے اس نیشنل ٹاسک فورس نے پرسوں اپنی ریکمنڈیشن میں جو کلینیکل منیجمنٹ گائیڈ لائنز ہیں کوویڈ نائنٹین کے لیے ان میں سے پلازما تھرپی کو ہٹا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سرکار کی یہ صلاح نہیں ہے کہ کسی بھی ہسپٹل میں یا کسی بھی کلینیک میں جہاں کوویڈ پیشنٹ ہو اس کو پلازما تھرپی دی جائے تو یہ بہت سرپرائزنگ سے بہت کئی لوگوں کو لگ رہی ہے کہ جس پلازما تھرپی کے لیے لوگ مرے جا رہے تھے اس پلازما تھرپی کو اچانک سرکار نے خارج کیوں کر دیا تو بہت سنگشیٹ میں جلدی سے سمجھتے ہیں کہ پلازما تھرپی کیا ہوتی ہے کیوں اس کو اپروو کیا گیا تھا کیوں اس کو خارج کیا گیا اس کو خارج کیا جانا ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے وقلب کیا ہیں تاکہ اگر ہم میں سے کسی کو یا کسی کے آس پاس کسی کو کوویڈ کی دکت ہو تو ہمارا کنسپٹ پسٹ رہے کہ ہمیں کیسا ٹیٹمنٹ لینا ہے کیسا ٹیٹمنٹ لینے سے بچنا ہے پلازما تھرپی کیا ہے یہ سمجھنے سے پہلے آپ کو دو کنسپٹ سمجھنے ہوں گے ایک کنسپٹ یہ کہ پلازما کیا ہے اور دوسرا کنسپٹ یہ چھوٹا سا کنسپٹ یہ کی انٹی بوڈی جو شبد ہم بار بار یوز کرتے رہے ہیں پیشل دونوں ویڈیوز میں بھی آج بھی ہلکا سا سمجھیں گے انٹی بوڈی کیا ہے اور وہ کیا کام کرتی ہے کیونکہ پلازما تھرپی بیسکلی انٹی بوڈی تھرپی کا ہی ایک سپیسیفک ٹائپ ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں دو کنسپٹ سے جانا پڑے گا دو دو منٹ میں سمجھ لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ پلازما کیا ہے دیکھیں پلازما سن کے تو پتہ نہیں کیا کیا لگتا ہے کئی لوگ کے دیماغ کے پلازما ٹی وی آ جاتا ہے پلازما کچھ نہیں ہے جو ہمارا خون ہوتا ہے جیسے یہ ہمارا بلڈ ہے اس کو بلڈ کی بوند بان لیجئے ایک بوند بان لیجئے ہمارے جو خون ہے وہ ایک طرح کا کمبینیشن کئی چیزوں کا ملہ جلو روپ ہے ہمارے خون میں ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم لیکوڈ پورشن کہتے ہیں یعنی جو ترل ہے جس میں زلدہ حصہ پانی کا ہوتا ہے جو لیکوڈ حصہ ہے موٹی طور پر اسی کا نام پلازما ہے اور ہمارے خون کی ہر بوند میں چوون دشمنہ تین پتیشت یعنی موٹی طور پر پچپن پتیشت حصہ اس لیکوڈ پورشن کا ہی ہوتا ہے اس لیکوڈ پورشن میں تین چیزیں اور ملی ہوتی ہیں جنہیں سمیلت روپ سے سیل پورشن کہتے ہیں یہ 45.7% ہے سیل پورشن مطلب ہماری کوشکائیں کون کون سی اس کے اندر ہیں اور یہ بون میرو کے اندر پیدا ہونے والی کوشکائیں ہوتی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوشکائوں کا ایک روپ ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ روڈھر رکھت کنے کائیں کہتے ہیں اسوں کہیں کہیں لال رکھت کنے کائیں کہہ دیتے ہیں تو ریڈ بلڈ سیلز ہوتی ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں ان کا کام بیسکلی یہ ہے کہ جو پورے شریر میں اوکسیجن کے سپلائی کرنی ہوتی ہے ہمارا کھون جو ہے نا کھون پورے شریر میں اوکسیجن کے سپلائی کرتا ہے اور اوکسیجن کے سپلائی کرنے کے لیے جو پروٹین ہیلپ کرتا ہے اس کا نام کیا ہے ہیموگلوبین تو ہیموگلوبین پروٹین کی مدد سے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں یہ پورے شریر میں اوکسیجن کی سپلائی کرتی ہیں اور ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں ان کا حصہ ہمارے خون میں لگ بھگ 45 پتیشت ہوتا ہے 54.3 وہاں چلا گیا 45 یہاں چلا گیا تو 99.3 پرسنٹ تو ہوئی گیا اس والے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز یعنی کہ شویت رکت کنکائیں سفید رکت کنکائیں وائٹ بلڈ سیلز کیا کرتی ہیں ان کا کام ہے ایمیون سسٹم سے سب مندھت جیسے انٹی بوڈیز کو بنانا یہ کام وائٹ بلڈ سیلز کرتی ہیں تو جب بھی ہمارے ساتھ کچھ گلت ہوگا کوئی انٹیجن ہم پہ حملہ کرے گا تو جو ہمارا ایمیون سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور ایمیون سسٹم ایکٹیو ہو کر کام کرتا ہے انفریمیشن پیدا کرتا ہے یعنی کہ بخار جیسے پیدا کر دیتا ہے اس سمیں الرجی والی کوئی چیز ہمارے سامنے آجے تو اس پہ جو رییکشن دیتا ہے یہ سب کام ایمیون سسٹم کے ہیں اور یہ سارے کام کرنے کے لیے مکھے روپ سے جو کنیکائیں ذمہ دار ہماری بوڈی میں ہیں ان کو بولتے ہیں شویت رکت کنیکائیں یعنی کہ وائٹ بلڈ سیلز ہمارے کھون میں صرف 0.7% کی آس پسند کے ماترہ ہوتی ہے اور ایمیون سسٹم ہمارا موٹے طور پر انہی سے کام کرتا ہے تیسرا حصہ ہے پلیٹ لیٹس کا پلیٹ لیٹس کوشک آئے نہیں ہیں ان کے چھوٹے حصے ہوتے ہیں اور پلیٹ لیٹس کے کام بیسکلی ہوتا ہے کہ جو بلڈ کلوٹنگ کا جو لیول ہمیں چاہیے وہ مینٹین کروانا آپ دیکھیں گے جیسے ماننے جی ہمیں کوئی کٹ لگ گیا ڈھاو ہو گیا تو خون بہنے لگتا ہے اگر خون بہت زیادہ بہ جائے گا تو جگتی کی موت ہو جائے گی خون زیادہ نب ہے اس کیا آپ دیکھیں گے کہ جب خون بہت ہے تو اس کے بعد ہمارا شریر خود ایک پتلی سی دیوار جیسی بناتا ہے آگے سب کے جو پپڑی جیسی بن جاتی ہے وہ جو دیوار بنانے کا کام ہے خون کو باہر بہنے سے روکنے کا جو کام ہے وہ کرتا ہے بلڈ کلوٹنگ سسٹم بلڈ کلوٹ کرنے والا سسٹم اور بلڈ کلوٹنگ جس لیول پہ ہمیں چاہیے اس لیول پر کرنے والی جو سندرشن ہے اس کا نام ہے پلیٹ لیٹس بلڈ کلوٹنگ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو بھی دیکھتا تھے اگر وہ ایک بھی کلوٹ دماغ کے اندر سلا جائے تو آدمی کے موت ہو جاتی ہے بلڈ کلوٹنگ ضرورت سے کم ہو تو بلیڈنگ نہیں رکھتی ہے اس لیے بلڈ کلوٹنگ کا جو صحیح لیول چاہیے اس لیول تک سسٹم کو بنایا رکھنے کا کام کرتی ہیں پلیٹ لیٹس تو ہمارے بلڈ میں موٹے طور پر چار چیزیں ہیں ایک تو ہے لیکوڈ والا حصہ دوسرا ہے سیل والا حصہ سیل والے حصے کے تین حصے ہیں آر بی سی، ڈیو بی سی اور پلیٹ لیٹس یہ والا جو حصہ ہے لیکوڈ والا اس کو بولتے ہیں پلازمہ اس پلازمہ میں کیا ہوتا ہے کہ نائنٹی ٹو پرسنٹ تو پانی ہی ہوتا ہے پانی ہی پانی ہے اس کے اندر جو باقی آٹھ پرسنٹ حصہ ہے اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کچھ انٹی بوڈیز ہوتی ہیں دہان رکھنا ہے وائٹ بلڈ سیل سے کنفیوز نہیں کرنا ہے وائٹ بلڈ سیل تو انٹی بوڈیز بناتی ہیں انٹی بوڈیز بننے کے بعد کھون کے جس حصے میں ہوتی ہیں وہ حصہ پلازمہ ہے یہ لیکوڈ والا حصہ ہے تو ہماری انٹی بوڈیز کچھ انجائمز ہوتے ہیں کچھ پروٹینز ہوتے ہیں انجائمز بھی ایک طرح کے پروٹینز ہی ہوتے ہیں لیکن سپیسیفک کام کے لیے ہوتے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری رہتی ہیں ہمارے پلازمہ میں پلازمہ یعنی پانی جیسا ہوتا ہے پانی جیسا سمجھ لیجئے بہتا ہے اور پلازمہ کا مین کام کیا ہے انٹی بوڈیز اور پروٹینز کو ہمارے شریر میں جہاں جا ضرورت ہے وہاں تک پہنچا دینا ہم جو اکسیجن شریر میں لے جاتے ہیں وہ تو ریڈ بلڈ سلس لے جاتے ہیں لیکن کاربن ڈائیک سائٹ کو جو باہر نکالنے کا پروسس ہے ہمارے کھون کا جو حصہ کوشکاؤں سے بنا ہے وہ الگ ہے لیکن جو لیکوڈ والا حصہ ہے اس کا نام ہے پلازمہ اور پلازمہ والے حصے میں پانی کے علاوہ کچھ پروٹینز انجائمز انٹی بوڈیز بے گرہ رہتی ہیں یہ اس کا مطلب ہے اب دوسری بات سمجھ لیں کی انٹی بوڈیز کیا ہوتی ہیں میں نے پہلے کی دونوں ویڈیوز میں ہلکہ ہلکہ ذکر کی ہے جب بھی کوئی روگانو ہم پہ حملہ کرتا ہے روگانو یعنی کہ پیثوجن عام طور پہ چار پکار کے ہوتے ہیں یا تو کوئی بیکٹیریہ ہو سکتا ہے یا کوئی وائرس ہو سکتا ہے یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی پیرسائٹ ہو جیسے جون ایک پیرسائٹ ہو سکتی ہے پر کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی فنگس یہ فنگی ہو جیسے اب یہ بلیک فنگس دیشیز سن رہے ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے جلدی ہی دو چار دنوں میں تو وہ فنگس ہو سکتا ہے ففوند جس کو بولتے ہیں وائرس ہو بیکٹیریہ ہو ففوند ہو یا پھر جو پیرسائٹ ہے پرجیوی ہو یہ سب پیثوجن سے ہیں پیثوجن کی سن رچنا کا وہ حصہ جو دراصل ہمارے لئے گھا تک ہے اس کو بولتے ہیں انٹی جن پورا پیثوجن گھا تک نہیں ہوتا ہے پیثوجن کا وہ حصہ جو ہمارے لئے گھا تک ہے اس کو بولتے ہیں انٹی جن جیسے سرل بھاشا میں سمجھنا تو سانپ جیسے ہے سانپ گھا تک نہیں سانپ کے شریر کی وہ سمجھنا جو زہر کو اکٹھا کرتی ہے اور جو زہر کو ہمارے شریر کے اندر ٹرانسپیٹ کرتی ہے ہمارے اندر اس کو چینلائز کرتی ہے وہ رسکی ہے اگر وہ حصہ ہمارے کنٹرول میں ہو یا وہ حصہ نہ ہی ہو یا اس حصے کو بے اثر کرنے کے طریقہ ہمارے پاس ہو تو باقی جو سانپ ہے وہ ہمیں نقصان نہیں کرے گا اس لیے پیتھوجن کا مطلب ہوتا ہے پوری سنرسنہ انٹی جن کا مطلب ہے اس سنرسنہ کا وہ حصہ جو ہمارے شریر پہ حملہ کرتا ہے اگزامپل کی طور پہ یہ کورونا وائرس کی فوٹو ہے فوٹو تو کیا ہے مطلب ایک کالپریک امیج مان لیجیے یہ پورا پیتھوجن ہے ہم نے ہاتھ اور پیتھوجن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پیتھوجن میں یہ جو سپائکس نکلے ہوں ہیں کورونا کا انٹیجن مانتے ہیں ان سپائکس کو سپائک انٹیجن آپ نے خوب شب سنا ہوگا جو کورونا میں سپائکس نکلے ہیں تیر جیسے نکلے ہوں ہیں مانا جاتا ہے کہ انہی میں وہ خطرناک چیز ہے جو ہمیں پرشان کرتی ہے تو یہ انٹیجن ہے جیسے ہی پیتھوجن ہماری بوڈی میں آتا ہے بوڈی میں یا بوڈی پہ آتا ہے کیونکہ اگر وہ پیرسائٹ ہے تو بوڈی پہ آئے گا بلکہ پہ بھی آ سکتا ہے می بھی جیسے آت کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بوڈی کے اندر سے لے جاتے ہیں پر جون جیسے ہوتی ہے سر کے اوپر رہتی ہے بہن سے خون چوستے رہتی ہے کوئی مچھا ہو سکتا ہے جو باہر ہے خون چوستا جا رہا ہے ہم پہ جی بھی ہے پر ہماری بوڈی کے اندر نہیں گیا ہے تو پیرسائٹ باہر بھی ہو سکتا ہے تو جب کوئی جو پیسوجن ہے ہم پہ حملہ کرتا ہے انٹیجن کے مدد سے اس انٹیجن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا ایمیون سسٹم ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار تیار کرتا ہے وہ ہتھیار دیکھنے میں وائی جیسا ہوتا ہے یہ وائی تو اُلٹا ہے آپ یوں سمجھ لیجی کہ ایسا ہوتا ہے اس وائی کو بولتے ہیں انٹیوڈی بہت چھوٹے چھوٹے پروٹینز ہیں ان کو انٹیوڈیز کہتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ انٹیوڈیز ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس پیسوجن کے جو انٹیجنز ہیں جو خطرناک چیزیں ہیں خطرناک حصے ہیں ان کو باؤنڈ کر دیتی ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ کرتی ہیں سرالبھاشا میں ٹوپی پہنا جاتی ہیں ان کو ٹوپی کی طرح ان کے اوپر چڑھ جاتی ہیں کیسے چڑھ جاتی ہیں یہ وائی کی دو حصے ہیں یہ مانلی جی کے انٹیجن ہے یہ اس طرح سے اس کے اوپر سے کور کر لیں گے اور یہ جو پارٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کی وائی انٹیوڈی کی جو دو اوپر کے سرے ہیں وہ دونوں سرے ایک ایک انٹیجن کو کور کر لیتے ہیں کروڑوں انٹیجنز ہیں ہمارے شریر کے اندر تو اتنی ہی کروڑوں انٹیوڈیز ہیں ہر سپیسیفک انٹیجنز کے لیے سپیسیفک انٹیوڈیز ہمارا شریر بناتا ہے ہمارے شریر کی اندر کی سنڈرشن اتنی جتل ہے اتنی چمتکارک ہے کہ اس کو جتنا آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ یہ سسٹم اپنے آپ میں کیسے بنا ہوگا یہ سسٹم کوئی مزاق نہیں ہے بہت ہی گہری بیوستہ اس کے پیچھے کام کرتی ہے بہرحال بہت چھوٹے چھوٹے کروڑوں اربوں انٹیجنز کے لیے اتنی ہی ماترہ میں انٹیوڈیز ہمارا شریر بناتا ہے ہر انٹیوڈی ایک ایک دو دو انٹیجنز کو کور کرتی ہے کچھ انٹیوڈیز کمپلیکس ہوتی ہے بہت سار انٹیجنز کو کور کرتی ہیں اس طرح سے ہمارا شریر انٹیجنز کو بے اثر کرنے کے پروسس میں شامل ہوتا ہے سارا کھیل کسی بھی انفیکشیس جیسیز میں کسی بھی فیلنے والی بیماری میں سارا کھیل اس بات کا ہے کہ وہ نئی بیماری آئی انٹیجن لے کے آئی اس انٹیجن نے حملہ کیا کھیل اتنا ہی ہے کہ اگر ہماری بوڈی نے انٹی بوڈیز ترنت بنا کے انٹیجن کو بے اثر کر دیا تو ہم نے کوئی دیکھ کرتے ہیں اگر انٹی بوڈیز بنانے کی پرکریہ میں دیر ہو گئی اور اس بیچ میں انٹیجن کا اثر انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا اور انفیکشن کی وجہ سے شریر کے کچھ آرگنز پر ڈیمیج اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو نہیں سنبھال پائے تو انٹی بوڈیز تو بن جائیں گی پر انٹی بوڈیز بننے سے پہلے ہی ہمارے باقی آرگنز پر حملہ ہو جائے گا اور آرگن فیلیر ہونے کی وجہ سے کچھ ملٹیپل آرگنز ہو سکتے ہیں وائٹل آرگنز ہو سکتے ہیں ان کے فیلیر کی وجہ سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے کل ملا کے کھیل اتنا ہے کہ جب انٹیجن حملہ کرے کیا پہلے سے یا ترنت ہماری انٹی بوڈیز تیار ہیں یا نہیں ہیں ویکسین کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ نقلی انٹیجن دے کے یا انٹیجن کا بہت ہلکا روپ دے کے پہلے ہی انٹی بوڈیز تیار کر دو تاکہ جب اصلی حملہ ہو تو ہمارا شریف پہلے سے تیار ہو ویکسین تو اس لیے ہوتا ہے اب ویکسین میں تقنیکیں الگ الگ ہیں جیسے فائزر موڈرنہ کا ویکسین جو ہے وہ آر این اے کے بیس پر کام کرتا ہے یا دی آپ دیکھیں گے جو کووی شیلڈ ہے یا جو سپوتنک ہے یا جو جانسن کا ہے یہ جو سارے ہیں یہ کام کرتے ہیں ایک ویکٹر تقنیک ہوتی ہے ویکٹر آپ وائرس ہی کہہ لیجئے وائرل ویکٹر تقنیک ہے اس پہ کام کرتے ہیں اور جو کو ویکسین ہے وہ کو ویکسین کام کرتا ہے ان ایکٹیویٹڈ وائرس کی تقنیک پہ یہ تین تقنیک ہے لگ الگ گھما فرا کے سب کا پرپس یہی ہے کہ وائرس کا اصلی حملہ ہونے سے پہلے نقلی طریقے سے ہمارے شریر کے اندر انٹیویٹس پہلے سے تیار ہو جائیں کرونا کے لیے سپیسیفک کرونا کے لیے تاکہ کرونا کا وائرس آئے تو ہمارے جو سینک ہیں سپاہی ہیں وہ ایک دم شطروں کو پہچانتے بھی ہوں اور اس شطروں کے حساب سے ان کے ہتھیار ایک دم تیار ہوں وہ اس پر حملہ کر سکیں سارا کھیل اتنا ہے مان لیجی ویکسین نہیں لیا ہوا تھا مان لیجی ویکسین لیا تھا کینٹو انٹیویٹس کسی وجہ سے اتنی نہیں بنی جتنی بن جانی چاہیے تھیں اس کے بعد سوال آتے ہیں دوسرے اور ان سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب ہے پلازمہ تھرپی کیا ہے اس کا مطلب اب دیکھئے پلازمہ تھرپی کیونکہ اب پلازمہ بھی سمجھ گئے انٹیویٹس بھی سمجھ گئے اب کنسپٹ سمجھنا آسان ہوگا پلازمہ تھرپی کیا ہے یہ ایک ٹریڈیشنل تھرپی کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے آپ کو جان کے آشار ہوگا کہ انیس سو عیسوی کے آس پاس سے اس کا پریغہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور میں نے ایک بھر آپ سے کہا تھا کہ انیس سو اٹھارہ کے آس پاس ایک بہت خطرناک فلو دنیا بھر میں فیلا جس کا نام سپینش فلو تھا جس میں بھارت کی آبادی کے پچیس کروڑ میں سے لگ بھر پونے دو کروڑ ویکٹی مر گئے تھے اس سپینش فلو کے سمجھے بھی یہ ٹریپی یوز کی گئی تھی بھارت پہ تو بیرے خیل سے نہیں کی گئی ہوگی لیکن یورپ میں اور امریکہ جیسے دیشوں میں اس کا استعمال کیا گیا تھا اس کے بعد جو اور مہاماریاں فیلتی ہیں سوائن فلو دوہزار نو میں ہوا مرس جو کی ایک طرح سے کووڈ جیسا ہی ہے اسی سے ملتا جلتا اسی فیملی میں کورونا وائرس فیملی کا ہی ایک سنکرمنٹ تھا دوہزار بارہ میں ایبولا وائرس دوہزار چودہ میں ان سب میں بھی پلازمہ تھیرپی کا خوب استعمال کیا گیا تھا پلازمہ تھیرپی کرتی کیا ہے سرل بھاشا میں سمجھ لیجئے مان لیجئے کی اے نام کا آدمی ہے جس کو کورونا ہوا تھا بی نام کا آدمی ہے جس کو کورونا ابھی ہوا ہے اے کو پہلے ہوا تھا بی کو ابھی ہوا ہے اب اے کو اگر کورونا ہوا ویکسین تھی نہیں تھی اسو چھوڑی گولی ماری ویکسین ماری بات کو مان لیجئے کی اے کو کورونا ہوا تھا ٹھیک ہے جیسی کورونا ہوا ہوگا تو اس کے شریر نے انٹی بوڈیز بنا ہی ہوں گی اچھے طریقے سے اور انٹی بوڈیز جب ایک بار بن جاتی ہیں انٹی بوڈیز بنتی ہیں لگ بھگ دو سپتہ میں یعنی کورونا اگر ایک طریق کو ہوا اس کو تو مان کے چھرے کہ پنسہ تاریخ تک آتے آتے ہیں انٹی بوڈیز ہائیسٹ لیول کے آسفز پہنچ جائیں گے اس کی لیکن وہ انٹی بوڈیز تورنت ختم نہیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر کچھ ہفتے کچھ مہینے بنی رہتی ہیں ان کا کہہ سکتے ہیں کہ طاقت تھوڑی کم ہوتی رہتی لیکن ہاں بنی رہتی ہیں کتنا رہیں گے کوویڈ میں کہنا مشکل ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے کہ چھے سے آٹھ مہینے تک بھی وہ رہیں گے اور شروع کے دو تین مہینے میں تو کافی سٹرونگ رہتی ہیں انٹی بوڈیز اب اے کو ہوا تھا کورونا اے ٹھیک ہو گیا اس کا ایمیون سسٹم اچھا تھا یا جو بھی وجہ تھی وہ ٹھیک ہو گیا پوری طرح سے ریکاور ہو چکا ہے پر اس کے شریر میں انٹی بوڈیز تو بنی ہوئی ہیں بی کو اب انفیکشن ہوئا ہے بی کا ریکاور ہونا کسی وجہ سے مشکل لگ رہا ہے تھوڑا رسک زیادہ ہے پلازما تھریپی کے مطلب صرف یہ ہوا کہ اے کے شریر کے اندر جو انٹی بوڈیز بنی ہوئی ہیں ان انٹی بوڈیز کا فائدہ اگر بی کو دے دیا جائے تو بی کی جانبت سکتی ہے ہاں بلڈ گروپ میچ کرنا پڑ سکتا ہے اور چیزیں میچ کرنے پڑیں گی اے کو کوئی دوسری بیماری تو نہیں ہے پتہ لگا لینے کی دینے پڑ گئے کچھ اور ہو گیا اس چکر میں تو وہ سب بیماری ہیں جن سے خطرہ ہے ان سب کو رول آؤٹ کرتے ہیں بلڈ گروپ کے میچنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اور شرط ہے کہ اے پوری طرح ٹھیک ہو چکا ہو اس کی ریکاوری اچھے سے ہو چکی ہو اور پروتہ سوسط ہو چکا ہو تب تو کرونا کے سنکرمن سے ٹھیک ہو چکے ویکتی کے شریر میں جو انٹی بوڈیز ہیں ان انٹی بوڈیز کا فائدہ اب جو کرونا سے سنکرمنت ہوا ہے اس کو مل جائے اس کا نام ہے پلازمہ تھرپی شرط یہ ہے کہ جس کا پلازمہ آپ لے رہے ہیں وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہو اور اس سے کوئی دوسری ایسی بیماری نہ ہو جس کا نقصان ہو سکتا ہو اب یہ کرتے کیوں ہیں کیونکہ انفیکشیس لیسیز میں فیلنے والی بیماریوں میں سب سے زیادہ بھومکہ ہے انٹی بوڈیز کی کیونکہ جو نئی بیماری آئی ہے چیزے سے فیلتی ہے اس سے ویقتی کو بچا سکتی ہیں کیونکہ انٹی بوڈیز اور سپیسیفکلی اس بیماری کے بارے میں اور انٹی بوڈیز کا ریڈی میٹ طریقہ اگر ویکسین نہیں تھا تو انٹی بوڈیز کا ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ جس ویقتی کے شریر میں انٹی بوڈیز ہیں ہم اس کی انٹی بوڈیز کو ادھار لے لیں ادھار کا مطلب یہ نہیں کہ واپس کرنے یہ بات میں لیکن ہم اس سے گفٹ کے طور پر انٹی بوڈیز لیں اور اپنی زندگی اس سے بچا لیں یہ اس کی پیچھے کنسپٹ کام کرتا ہے پروسیجر کیا ہوتا ہے پلازما تھرپی کا دیکھئے کیسے مان لی جی اے ہے اے سے کھون لیا اے کے لیے پلازما تھرپی میں پلازما ڈونیٹ کرنے کا مطلب بلڈ ڈونیٹ کرنے کے برابر ہی ہے وہ جائے گا جیسے بلڈ ڈونیشن میں بلڈ لیتے ہیں ایک انجیکشن کے مادیم سے انجیکشن ہے نہیں سوئی نہیں جو ایک وین میں لگاتے ہیں نیڈل لگا دیتے ہیں اس کے مادیم سے خون لگاتا نکلتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے خون لیتے ہیں اسی طرح سے اور جب خون لے لیتے ہیں تو اس خون کو سب سے پہلے سینٹی فیورگیشن کے مادیم سے سینٹی فیورگیشن کا مطلب پوچھنی ہے سمجھے جیے مکسی ہے مکسی میں چلانا ہے اس کو خون ڈال دیا مکسی کے اندر ایک خاص قسم کے مکسی ہے اسو چلاتے ہیں بہت زور زور سے جب بہت زور سے چلاتے ہیں تو سامان نویگیان کا نیم کہے کہ ہلکی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں بھاری چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں یہ بلڈ ہے بلڈ کا جو سب سے ہلکا حصہ ہے وہ پلازما ہے وہ سب سے اوپر آ جاتا ہے اور وہ دکھتا ہے پیلے رنگ کا ایسا دکھتا ہے جو بیچ کا حصہ ہے چھوٹا سا کیونکہ پلازما پچپن پرشنٹ کے آس پاس تو یہی ہو گیا فیفٹی فور پینٹ سی پرسنٹ جو سب سے بھاری حصہ ہے وہ ہے ریڈ بلڈ سیلس فورٹی فائیو پرشنٹ کے آس پاس یہ ہے اور پوائنٹ سیون پرسنٹ کے آس پاس لگ بھگ باقی دونوں چیزیں ہیں جن میں وائٹ بلڈ سیلس بھی ہیں پلیٹ لیٹس بھی ہیں تو سب سے اوپر ہوتا ہے پلازما اس کے بعد وائٹ بلڈ سیلس ہوتی ہیں اس کے بعد پلیٹ لیٹس ہوتی ہیں بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے ان دونوں کا سب سے نیچے ریڈ بلڈ سیلس ہوتی ہیں ایسا لگ بھگ وہ دکھتا ہے اس کے بعد اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک ڈیوائس ہوتی ہے انسٹرومنٹ ہوتا ہے سیپریٹر بولتے ہیں اس سیپریٹر کی مدد سے ہم حصہ کو الگ الگ کر لیتے ہیں بہت منٹلی ابزار کرتے ہیں کہ کوئی مکسنگ نہ ہو ان حصہ کو الگ الگ کرتے ہیں تاکہ الگ الگ یوز کیا جا سکے جس وقت سے پلازما لیتے ہیں تو ہم نے اس کا صرف یہ حصہ لیا ہے تو بہت اچھے ہسپیڈلز میں کیا کرتے ہیں کہ اتنا حصہ نکال کے باقی حصہ واپس اس کی بوڈی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے کھون کا جو حصہ سیف ہے وہ اس کو واپس مل جائے اور پلازما کیول لے کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پیڈت وقتی ہے پیشنٹ ہے اس کو دے دی جائے تاکہ اس کو انٹی بوڈیز مل جائے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو انٹی بوڈیز ہیں وہ پلازما کے اندر ہوتی ہیں اس لئے پلازما کر دے دیں گے تو انٹی بوڈیز بھی مل جائیں گے اور یہ پورا کھون دیں گے تو اس میں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ ریاکشن ہو جائے یا ہمارا شہر اس کو آسانی ایکسپٹ نہ کرے تو جب کوئی وقتی پہلے بیمار ہے تو اس کے اوپر خطرے زیادہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے کیول پلازما دیتے ہیں جس کو دینا ریلیٹیبلی سیف ہوتا ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کووڈ نائنٹین کے لیے پلازما تھریپی کی پرمیشن کیوں دی گئی تھی لیکن جب کووڈ نائنٹین آیا کوئی بھی نئی بیماری آتی ہے فیلنے والی تو دکت کیا ہوتی ہے کہ وگیان بہت مجبور ہوتا ہے اس سمیں انفیکشن ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں انفیکشن ہونے اور لوگوں کے مرنے کے باوجود وگیان ان کی کوئی خاص مدد کر نہیں پا رہا ہوتا اور جب وگیان کوئی خاص مدد نہیں کر پا رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں انمان کرتے ہیں کہ کیسے بچائیں یہ ویسے ہی ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہی کچھ ہو جاتا ہے پہلی بار تو ہم کیا کرتے ہیں تکہ لگاتے ہیں سائنٹیفک گیس کرتے ہیں کہ شاید اس سے بچ جائیں شاید اس سے بچ جائیں ایسی وگیان کرو کرتے ہیں تو کیونکہ کرونا کے اس سمیں کوئی ٹریٹمنٹس چھے ہی نہیں ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کیسے اس سے بچے تو ہم بہت طرح کے ٹریٹمنٹس کو ٹرائی کر رہے تھے کہ چلو ایک پریوگ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک پریوگ یہ کر کے دیکھتے ہیں جن پریوگوں کے پرنامت چھائیں گے ان پرناموں کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے ان کو ٹریٹمنٹ مان لیں گے اور باقیوں کو چھوڑتے چلیں گے تو یہ ایک سائنٹیفک گیس ورک تھا کیونکہ پلازمہ تھرپی نے پہلے کے سانکرامک روگوں میں مدد کی تھی کیونکہ اس میں ریڈی میڈ انٹی بوڈیز مل جاتی ہیں انٹیجنز کو مارنے کے لیے تو ایک انمان تھا کہ جیسے مرس کے سمیں یا جیسے ایبولا وائرس کے سمیں یا جیسے سپینش فلو کے سمیں یا سپین فلو کے سمیں ہماری مدد اس تھرپی نے کی تھی پلازمہ تھرپی نے تو امید تھی کہ اس میں بھی ویسی مدد ملے گی اس لیے کہا گیا تھا کہ ٹھیک اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے بہت خوص مشکرس نہیں تھے اس سبیں اور جب یہ انسٹرکشن دی گئی تو یہ کہا گیا کہ یہ ایک آف لیبل پرمیشن ہے آف لیبل پرمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے دوسری بات جب بھی اس کا استعمال کیا جائے گا تو پہلے پیشنٹ اور اس کی فیملی کو انفارمڈ کنسنٹ اس سے لی جائے گی انفارمڈ کنسنٹ کا مطلب ہے کہ ان کو ٹھیک سے بتایا جائے گا کہ یہ تھیرپی ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس کا یہ نقصان ہے کتنے کیسز میں فائدہ اس کا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا سب چیزیں ٹھیک سے بتا کے پھر ان کی سہمتی لے کے یہ کام کیا جائے گا توسری کنڈیشن ہمیشہ دیکھئے کہ انٹی بوڈیز کی ضرور شریر کو ہوتی ہے شروعات کے سامے میں جب انفیکشن ہوتا ہے تو یہ کہا گیا کہ ارلی موڈریٹ لیول پہ ہی یہ کرنا ہے ارلی موڈریٹ لیول کا مطلب کووڈ میں ہوتا ہے کہ جس دن سمٹمز رکھنے لگے اس دن سے سات دن کے اندر اندر جن کو سمٹم آتا ہی جن کے تو بات ختم کر لیجئے جن کو سمٹم آتا ہے موٹے طور پر مان کے چلیے کہ تیسرے دن سے پانسیو دن کے بیچ میں سمٹمز آ جاتے ہیں تو سات دن کے اندر یعنی کورونا ہونے کے دسمیں دن کے آس پاس اس سے پہلے پہلے اس کا پریوک کرنا ہے اس کے بعد اس کا پریوک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد کی سمجھیں دوسری ہیں دھیان رکھئے جب کورونا ہوا ہمیں انٹی جن نے حملہ کیا انٹی بوڈیز اتنی گتی سے نہیں بن پا رہی یعنی اسی سمیں باہر سے انٹی بوڈیز ہم نے اپنے اندر اور ڈال دی تو یہ انٹی بوڈیز ہماری انٹی بوڈیز سے مل کے حملہ کریں گے اور ہم بچ جائیں گے لیکن اگر انفیکشن کو دس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں تو پہلی بات تو چودہ دنوں میں ہماری اپنی انٹی بوڈیز بن ہی جائیں گے میں نے کہا نا کہ فورٹین ڈیز میں انٹی بوڈیز بن جائیں گے وہ تو بن ہی جائیں گے لیکن تب تک کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کا حملہ اور چیزوں پر ہونے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ چودہ دن وہ انٹی جن اپنے پر سمسیہ نہ ہو بلکہ سمسیہ ہو جائے اس سمیں تک ہائپ آکسی ہے یعنی آکسیجن کا کم ہو جانا ہو سکتا ہے کہ اس دن تک سمسیہ یہ ہو جائے کہ ہمارے لنگز میں ہمارے فیفروں میں فائیبروسیس کے ستی آگئی ہے نیمونیا ہوا اتنا نقصان ہو گیا کہ اب واپس نورمل سے ملانا مشکل ہے جو کہ عام طور پر سیوئر کیسز میں تھرڈ ویک کے آس پاس کبھی کبھی اس سے سوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو جب معاملہ سیوئر ہو جاتا ہے تو سیوئر ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس انفیکشن کا اثر پرائی ہے باقی آرگنز پر سیریس طریقے سے پڑھنا شروع ہو گیا ہے اس لیے سیوئر ہونے کے بعد مین چیلنج کووڈ کا انٹی جن نہیں ہے اس کے خلاف تو انٹی بوڈیز ہمارے شریع نے بنائی نہیں ہوں گی اب تک زیادہ بڑا چیلنج اب یہ ہو گیا ہے کہ اس انفیکشن کے جو ایفیکٹس ہمارے باقی آرگنز پر ہو رہے ہیں ان سے کیسے بچیں اوکسیجن کی کمی ہائپاکسیا سے کیسے بچیں یا جو فیفڑوں کی سمسیہ ہو گئی ہے جو ان کے اندر بہت زیادہ نیمونیا ہائی لیول پر ہو گیا ہے اس سے کیسے بچیں اور اس سے بچاؤں میں انٹی بوڈیز کی ڈریکٹ بھومے کا نہیں ہیں انٹی بوڈیز کی بھومے کا انفیکشن کے شروعاتی دنوں میں زیادہ ہوتی ہے بعد کے دنوں میں اتنے زیادہ نہیں ہوتی ہے اس لیے بھارت سرکار نے کہا ہوئے تھا کہ ارلی موڈیٹ لیول پر ہی اس کا پریوک کیا جانا چاہیے اور انتیم بات یہ کہی کہ ایسے ویقتی سے پلازما لینا ہے پلازما ڈونر اویلیبل ہونا چاہیے جو ہائی ٹائٹر والا ہو ٹائٹر کا مطلب باتا ہے کہ کتنی انٹی بوڈیز اس ویقتی کے خون میں بن چکی ہیں یونٹس پر ایمل ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ کتنا ٹائٹر ہے اب زیادہ ٹائٹر کیا ہے سرکار نے بتایا بھی نہیں پتا بھی نہیں چلتا ہے عام طور پر ایک یونٹ سے کم ہو تو ہم کہہ دیں کہ انٹی بوڈی نیگٹیو ہے ایک یونٹ سے زیادہ ہو ایک ایمل بلڈ میں تو بولتے ہیں کہ پوزیٹیو ہے اب اس کی ڈگری اتنی زیادہ ویری کرتی ہے کہ کسی کسی کے اندر ایک ہوتا ہے کسی کے اندر پانچ آتا ہے کسی کے اندر آٹھ آتا ہے کسی میں پندرہ بیس تیس چالیس ہوتو لوگ مانتے ہیں کہ کافی ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہے ڈوکٹرز کے دنیا میں جو لگاتار کورونا پیشنٹس کے بیچ میں ہیں بار بار انٹی جن حملہ کرتا ہے بار بار انٹی بوڈیز ایکٹیو ہوتی رہتی ہے بنتی رہتی ہیں ایسے بھی کیسز ہیں کہ انٹی بوڈیز کا یہ لیول جو ہے سینکڑوں میں ہوں ہزاروں تک میں ہوں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں جن کے انٹی بوڈیز کا لیول تین ہزار دو ہزار تک پہنچ گیا ہے اور ایک کے لیول کو بولتے ہیں کہ انٹی بوڈیز اسٹرکٹی کے شریف میں بن چکی ہیں اب ہائی ٹائٹر کا مطلب کیا ہے یہ سرکار نے کبھی سپشٹ نہیں کیا سپیسیفائی نہیں کیا کتنی گائیڈ لینز دے کے چھوڑ دیا ہے تو یہ تھی پلازمہ تھیرپی یہ تھی کارن جس کے ویسے شروع کیا گیا تھا یہ انسٹرکشنز جن کا دھیان رکھنا تھا اور اس کے بعد ہمارے سامنے سوال ہے کہ اب پلازمہ تھیرپی کو خارج کیوں کیا رہا لیکن کچھ دن پہلے دو بڑی گھٹ نائیں گھٹیں ایک تو بھارت کے اٹھارہ ایسے لوگوں نے جو ہسپٹلز چلا رہے ہیں یا سرکاری ہسپٹلز میں بڑے سر پہ کام کر رہے ہیں میڈیکل بیکگراؤنڈ کے لوگ ہیں یا سائنٹسٹ ہیں ایسے اٹھارہ نامی گرامی لوگوں نے بھارت سرکار کے پنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر کو پتر لکھا اور اس پتر کی کوپی آئی سی ایم آر کے چیف جو بھارگو صاحبہ بل رام بھارگو ان کو اور جو ایمز کے اس میں ڈیریکٹر ہیں جن کا نام بھول رہا ہوں آپ کو دھیانی ہوگا ان کو بھیجی گئی وہ سب لیٹر بھیجا گیا اس لیٹر میں کئی ایسے پوائنٹس بتائے گئے جن پوائنٹس کی وجہ سے بھارت سرکار کو یہ ریالائز ہوا پہلے بھی ہو رہا تھا کہ اب اسے کینسل کرنے کا سمجھ آگیا ہے اور اسی بیچ میں انگلینڈ کا ایک بہت پرسند میڈیکل جرنل ہے جو کہ دنیا کے سب سے فیمس جرنلز میں سے ایک ہے لانسٹ کا نام آپ آسکر خوب سن رہے ہوں کہ لانسٹ یا لانسٹ بولتے ہیں اس کو اس لانسٹ نے حال ہی میں ایک بہت بڑا ریسرچ پیپر پبلش کیا جس کا ذکر میں بھی کروں گا جس نے لگ بھگ ثابت کر دیا کہ پلازمہ تھیرپی کورونا کے معاملے میں یوزلس ہے میننگلس ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں تو ان اٹھارہے بھی اکتیوں کے پتر میں جو پوائنٹس بتائے گئے ان میں پہلا پوائنٹس ہے کہ پلازمہ تھیرپی ان ایفیکٹیو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے میں بھی آپ کو دو تون سلیڈ میں سمجھاؤں گا اسے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ہو گیا رہا ہے کہ اس کا ان اپروپریٹ یوز زیادہ ہو رہا ہے اس کا غلط اپیوگ زیادہ ہو رہا ہے غلط کا مطلب کہ میں نے خود اپنے آس پاس دیکھا میں نے شاید پچھلے ایک دو مہینے میں کم سے کم ایسے بیس ویقتیوں کو جانا جن کے پریوار میں کسی نہ کسی کو پلازمہ تھیرپی کی ضرورت تھی جو ڈونر کی تلاش کر رہے تھے میں کچھ ڈونرز کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ہیلپ کی ایسے سمجھ میں لیکن میں نے پایا کہ ان میں سیدھکانس کیسیز ایسے تھے جو سیویئر ہونے کی آس پس پہنچ چکے تھے اور یہی ان لوگوں نے کہا کہ ہو کیا رہا ہے کہ پلازمہ تھیرپی یوسفل اگر ہے تو ان کے لیے ہے جن کے سمٹم سبھی شروعات اس طرح پہ ہیں موڈریٹ کے آس پاس ہیں اور یدی ہم نے سیویئر لیول پہ اس کا اپیو کیا جو کی زیادہ معاملوں میں ہوا تو کیا ہوا اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ سیویئر لیول کا مطلب عام طور پر فورٹین ڈیز کے بعد ہی وہ لیول آتا ہے فورٹین ڈیز میں انٹی بوڈیز اس وقتی کی اپنے ہی بن چکی ہیں جب اپنے ہی انٹی بوڈیز بن چکی ہیں تو کسی اور کے انٹی بوڈیز لے کے دینے کا کیا فائدہ ہوگا اور دوسری بات سیویئر لیول پہ زیادہ بڑا رسک تو وہ تھا ہی نہیں جس کا علاج آپ کر رہے ہیں زیادہ بڑا رسک تو یہ تھا کہ لنگس ڈیمیج نہ ہو جائیں زیادہ بڑا رسک یہ تھا کہ اکسیجن کم نہ ہو جائے اور اکسیجن کی کمی سے بہت سارے آرگنز فیل نہ ہو جائیں چندہ تو اس بات کی تھی اور ہم ایک ایسا علاج کرنے میں لگے ہیں جس علاج کا اس لیول پہ بینیفٹ ہو گا ہی نہیں تو گلت طریقے سے اس کا پریوک کیا جانا ایک بڑی چندہ کی وجہ تھی بہت سارے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں ایسا ہو رہا تھا اس وجہ سے ہرسمنٹ پریشانی ہو رہی تھی کس کو پیشنٹ پریشان تھے پیشنٹ کو بتا دیا گیا ہے پلازما تھرپی کی کوشش کر رہے ہیں پلازما ملنے رہا ہے وہ پریشان کی پلازما نہیں ملا اس کو پتا بھی نہیں کہ پلازما کیا ہوتا ہے اور پلازما تھرپی سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو کچھ نہیں پتا ہے بس اس کو یہ ٹینشن کی پلازما نہیں مل رہا اس ٹینشن سے ہی مرے جارہا ہے بیچارہ پیشنٹ کے ساتھ ساتھ فیملی پریشان ہے فیملی کے اوپر ایک ذمہ داری کی پلازما دھونڈ کے لاؤ پلازمہ ڈونر کو ڈھونڈو وہ گلی گلی محلے محلے میں گھوم کے پلازمہ ڈونر ڈھونڈ رہے ہیں جو ویکتی بیمار ہو کے ٹھیک ہوا اس کے شکار میں سب نکلے ہوئے ہیں جو ریکورڈ پیشنٹس ہیں یہ الگ تباہ بھی چاہ رہے ہیں اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئے ابھی ٹھیک ہوئے ہی تھے کہ دس جگہ سے فون آگیا کہ پلازمہ دو پلازمہ دو اس کی ابھی بھی حمد اٹھنے کی نہیں ہو رہی ہے اور اس سے کہنے کی ہسپیل چلو اسے ڈر اس بات کا بھی پھر سے جاؤں گا کئی میں پھر سے لے کے آگیا کوویڈ اور میرے پریبار میں سب کو ہو گیا اس کو وہ چنتہ بھی ہے لیکن نیچک دباؤ بھی ہے کہ بھائی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہیے پلازمہ اس سے کچھ کی جان بت سکتی ہے تو وہ جائے گا ہی آئے گا اور اسی سب کے ساتھ ڈوکٹرز بھی پریشان ہیں کیوں ڈوکٹرز ویسے ہی کم ہیں اس سمیں کام زیادہ ہے اتنے پیشنٹس ہیں سب کو بچانا ہے اور بہت سارے ڈوکٹرز لگے ہیں اس بیکار سرجری میں سوری اس بیکار تھیرپی میں جس تھیرپی سے فائدہ ہوئی نہیں رہا اتنا سمیں جو اس کام میں لگا رہے ہیں اتنا سمیں میں دس اور پیشنٹس کو کر دیکھ لیں گے اگر ان کو علاج دے دیں گے تو ان کے ٹھیک ہونے کی سمبھاو نہ پڑھے گی اور اس لیے یہ ایک ایسی تھیرپیسی جس سے حراسمنٹ زیادہ ہو رہا تھا اس لیے اس کو خارج کرنے کے بات ہوئی چوتھی بات ایک رسک کی بات ہے جو میں انت میں ڈسکس کروں گا کہ ایک ہلکی سی سمبھاو نہ یہ بھی ہے کہ جو نئے نئے ویریانٹس آ رہے ہیں کووڈ کے ان ویریانٹس کے یا ان میں سے کسی ویریانٹ کے ڈیولپ ہونے میں پلازما تھیرپی کی بھومی کا ہو یہ بھی ایک خطرہ ہے جس خطرے کی اور اس پتر میں ذکر کیا گیا تھا اس پر میں چھوڑے در کے بعد آتا ہوں پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ این افیکٹیو کیوں ہے یہ انوپیوگی کیوں ہے اس کا فائدہ زیرو کے اس land کیوں ہے ایک نہیں دو نہیں ایسے تین ریسرچ ہوئی ہیں اور تینوں ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ پلازما تھیرپی کا فائدہ نہیں کے برابر ہے پہلے ریسرچ جو بھارت کی ریسرچ ہے آئی سی ای 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 مار نے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کیا اس کا نام ہے آئی سی ای 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 مار میں یہ ریسرچ ہوا اور یہ بائیس اپریل دوہزار بیس کو شروع ہو گیا تھا چودہ جولائی بیس تک یہ پریوک چلے بعد میں ان سب کے نشکرش نکالنے کا سامنہ لگتا ہے تو نشکرش نکالے گئے چار سو چونسٹ پیشنٹ پر پریوک ہوا پورے بھارت میں الگ لگ ہسپیٹل سے ملا کر چار سو چونسٹ پیشنٹ میں سے دو سو پہتیس پیشنٹ کو پلازمہ تھرپی دی گئی یہ سب وہ لوگ ہیں جو پلازمہ تھرپی کے لیے ایریجیبل تھے لگ بھار ایک جیسی کنڈیشن میں تھے اور دو سو اونتیس لگ بھار اتنی سنکھیا میں ان کو پلازمہ تھرپی نہیں دی گئی لیکن بیس ٹیٹمنٹ دیا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ پلازمہ تھرپی دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پلازمہ تھرپی نہیں دیں گے تو کیا سیتی بنتی ہے ان دونوں کی طل نہ ہو سکے یہ ریسرچ کی گئی اور ریسرچ کے بعد جو نشکرش نکلا اچھا ریسرچ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پلازمہ تھرپی چاہ رہے ہیں ہم اس کو منع کرتے ہیں ایسا نہیں پلازمہ تھرپی جہاں دی ہی نہیں گئی کنڈیشن سیم تھی ہم اس کو ریسرچ کا ایک حصہ مان لیتے ہیں ایسے کرتے ہیں اور جب انت میں دیکھا کہ ایسے ویقتی اٹھائیس دنوں کے اندر کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی یا کتنے لوگ موڈریٹ سے سیوئر لیول پر چلے گئے مشکل لیول پر چلے گئے جب ان کا نپات نکالا ان میں سے چوالیس لوگ یعنی کہ انیس پتیشت لوگ اور ان میں سے اکتالیس یعنی کہ اٹھارار پتیشت لوگ سیوئر لیول پر یہ امرتیو تک پہنچے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلازمہ تھرپی نہیں دینے والے اٹھارہ پرسنٹ اور پلازمہ تھرپی دینے والوں میں انیس پرسنٹ یعنی سو میں ایک کا فرق ہوا اس کا موٹا موٹا مطلب یہ ہوا کہ سو ویقتی کو پلازمہ تھرپی دیں گے تو ان میں سے شاید ایک بچے گا اس وجہ سے کہ پلازمہ تھرپی دی گئی تھی نینی آنے اس کے بعد بھی مریں گے اگر مرنا تھا یہ ہی تھا تو یہ میڈیکل سائنس میں اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم سو ویقتیوں کو ان کے پریواروں کو ڈاکٹرز کو پیشنٹس کو اور ٹھیک ہو چکے پیشنٹس کو پریشان کریں کیونکہ ان سب میں بھی تو خطرہ ہے وہ سب جب اس پروسیس پر بھاگیں گے دوڑیں گے تو یہ بھی تو سنبھاونہ ہے کہ ان میں سے پچاس کور کرونا ہو جائے گا ان پچاس میں سے اور دو تین مر جائیں گے یہ بھی تو خطرہ ہے بھارت سرکار کو پچھلے کچھ مہینوں سے سمجھ میں آگیا تھا اس ریسرچ کے بعد کہ یہ بہت دمدار تھیرپی ہے نہیں لیکن دباؤ یہ تھا کہ ابھی اور ریسرچز سوڑی سے دیکھ لینی چاہیے اس بیچ میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپریمنٹ اس معاملے میں انگلینڈ میں ہوا دا لینسٹ جرنل نے انسی کو پبلش کیا ابھی حالے میں تین چاہ دن پہلے کی بات ہے انگلینڈ کی جو ہیلتھ سکیم ہے اس کو بولتے ہیں نیشنل ہیلتھ سرویس جو وہاں کے سارے پورے انگلینڈ کے ہر نغرے کو ایک طرح سے یہ فری میڈیکل سرویس میں لے ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں نیشنل ہیلتھ سرویس انگلینڈ کے ون سیونٹی سیون ہسپیٹلز میں جو انیشنل ہاتے ہیں ان میں ریسرچ کی گئی اور یہ ریسرچ ریسنٹ ہے اٹھائیس میں دوہزار بیس سے پندرہ جنوری دوہزار اکیس تک یہ ریسرچ ہوئی اس کے بعد پھر جو بات کے کنکلوزن نکالنے کا پروسس ہوتا ہے وہ سب شروع ہوا سولہ ہزار دو سو ستاسی پیشنٹ کا نام اس میں نوٹ کیا گیا ان میں سے گیارہ ہزار پانچ سو اٹھاون پیشنٹس کو مانا گیا کہ وہ پلازمہ تھرپی کے لیے الیجیول ہیں یعنی شروع کے فیز میں موڈریٹ فیز تک ارلی موڈریٹ فیز تک پہنچے تھے اس سے آگے نہیں گئے تھے ان کو پلازمہ تھرپی دی جا سکتی تھی اب ریزلٹ دیکھئے کیا نکلا ان گیارہ ہزار پانچ سو اٹھاون پیشنٹس میں سے لگ بگ آدھے پیشنٹس پانچ ہزار سات سو پیچانوے کو پلازمہ تھرپی دی گئی اور پانچ ہزار سات سو ترے سٹھ کو پلازمہ تھرپی نہیں دی گئی لگ بگ برابر لوگ تھے تو اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ریزلٹ نکلا اٹھائیس دن بعد کاؤنٹ کیا گیا کہ ان میں سے کتنے کتنے لوگ مرے اور بہت انٹریسٹنگ بات ہے کہ پلازمہ تھرپی دیئے گئے لوگوں میں تیرہ سو ننیانوے لوگ جو کہ چوبیس پتیشہ تھے ان کی موت ہوئی اور جن کو پلازمہ تھرپی نہیں دی ان میں سے چودہ سو آٹ جو کی چوبیس پتیشہ تھی ہیں ان کی موت ہوئی انتر اتنا ہے کہ 24.1 ہے 24.4 ہے اتنا ہی انتر ہے وہ 24.5 بھی نہیں ہو پایا کہ ہم اس کو پچیس کیا سو سمان میں آلموسٹ ایکوال پھر دیکھا گیا کہ ان میں سے کتنے لوگ ونٹیلیٹر پر پہنچے ہیں یہ ونٹیلیٹر سپورٹ والا معاملہ ہے ونٹیلیٹر کا مطلب وہ مشین جو ہمارے لیے سانس لیتی ہے ہمارے سانس لینے کے پراؤسس کو نباتی ہے 29% لوگ ایسے ونٹیلیٹر پہ گئے جو پلازمہ تھرپی جنرل لی تھی اور 29% لوگ ہی ایسے گئے ونٹیلیٹر پہ جنرل پلازمہ تھرپی نہیں لی تھی یعنی ایک دم برابر تھا مرنے والے برابر سیویئر کیسز سیویئر کیس جنرلی وہ ہے جو ونٹیلیٹر پہ جس میں چلے جاتے ہیں لوگ وہ بھی ایک دم برابر انت میں ایک پیرامیٹر اور تھا کہ جو لوگ سوست ہو گئے ان ویقتیوں کو ہسپیٹل میں کتنے دنوں تک رہنا پڑا اور کتنا جلدی وہ ڈسچارج ہو گئے ایک پیرامیٹر یہ تھا تو بہت روچک بات ہے جن کو پلازمہ تھرپی دے ان کو ایوریج بارہ دن لگے ڈسچارج ہونے میں اور جن کو پلازمہ تھرپی نہیں دی ان کو ایوریج گیارہ دن لگے ڈسچارج ہونے میں یعنی پلازمہ تھرپی نہیں دینے والے لوگ ایک دن پہلے گھر پہنچے پلازمہ تھرپی لینے والے ایک دن لیٹ اپنے گھر پہنچے اس ریسرچ نے بہت بڑے سیمپل نمبر پہ گیارہ ہزار سے زیادہ سیمپلز کے معاملے میں یہ ثابت کر دیا کہ پلازمہ تھرپی کے کوویڈ نائنٹین کے معاملے میں کوئی ایسے فائدے کنکلوزیو فائدے نشکر شاتمک فائدے نہیں ہیں کہ ہم اس کو اتنا مہتو دیں ایسی ایک چھوٹی سی ریسرچ ارجن ٹائنا میں بھی ہوئی جسے بہت لوگوں نے کوٹ کیا ماں کے ہیلس لیپارٹمنٹ نہیں ایک ایک ایکسرسائز کی اور اس میں تین سو تینتیس لوگوں میں سے دو سو اٹھائیس کو پلازمہ تھرپی دی اور ایک سو پانچ کو پلیسیبو دیا پلیسیبو کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز نہ دو لیکن کچھ ایسا دو جس سے ان کو لگے کہ ہاں ہمیں بھی یہ چیز ملی ہے تو ان پیشنٹس کو نہیں پتا تھا کہ پلازمہ تھرپی کس کو ملی کس کو نہیں ملی یہ ڈاکٹرز کے لیول پہ چیزیں تیہ ہو رہی تھی ڈیزلٹ کیا آیا کہ جب دیکھا گیا کہ مورٹیلیٹی یعنی کہ مرتیودر کیا ہے پلازمہ تھرپی جن کو ملی ان کی ٹین پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ یعنی کہ لگ بھگ گیارہ پرسنٹ جن کو پلازمہ تھرپی نہیں ملی 11.43 پرسنٹ یعنی کہ لگ بھگ گیارہ پرسنٹ یہاں بھی ثابت ہوا بھارت کی سٹیڈی میں انگلینڈ کی سٹیڈی میں ارجنٹائنا کے سٹیڈی میں ہر جگہ ثابت ہوا کہ کورونا کے معاملے میں پلازمہ تھرپی کا ویسا فائدہ نہیں ہے اور اوپر سے پلازمہ تھرپی کی وجہ سے جو ہرسمنٹ ہے جو پریشانی ہو رہی تھی سب لوگوں کو وہ اپنی جگہ لگتی اب ایک بہت خطرناک بات ان 18 ویقتیوں کے پتر میں ایک ریموٹ پوسیبیلٹی کا ذکر ہے ریموٹ پوسیبیلٹی کا مطلب بہت دور کی سمبھاونا ہے ابھی ثابت نہیں ہوا ہے پر دور کی سمبھاونا ہے اور یہ جو 18 ویقتیوں کا پتر تھا پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر کو لکھا گیا آئی سی ایم آر چیف بلرام بھارگو کو ایمز ڈیریکٹر رنڈیب گولیری جن کا نام میں بھول گیا تھا ابھی ان کو لکھا گیا اور اس پتر میں کئی باتیں لکھی گئے اس میں ایک سمبھاونا ویری ارلی ایویڈنس کہتے ہیں یعنی کہ ابھی ثابت نہیں ہو رہا ابھی بہت ہلکا سا پرمان ملا ہے اس پرمان کو فائنلی ثابت کرنے میں ابھی لمبا سمیں لگے گا لیکن ایک سنکیت ملا ہے ایک پراکلپنا ہے کہ ایک سمبھاونا بنتی ہے سمبھاونا کیا ہے کہ جب پلازمہ تھیرپی کا پریوگ ایسے پیشنٹس پہ کیا گیا جو ایمیونو سپریزڈ تھے ایمیونو سپریزڈ میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا ایک ہوتا ہے ایمیونو ڈیفیشینٹ جس کی ایمیونٹی کم ہے یا تو جنم سے ہی کم ہے سکڈ جیسی بیماری اگر کسی کو ہے تو یا ایچ آئی وی ایڈز کی وجہ سے یا ایسی کسی بیماری کی وجہ سے کم ہو گئی ہے ایمیونٹی وہ تو ہوتے ہیں ایمیونو ڈیفیشینٹ ایمیونو سپریزڈ کا مطلب بھی ہوتا ہے ایمیونو سپریزڈ میڈیسنز کا ایک پرکار ہے وہ وہ ہیں جن کی ایمیونٹی دوائی دے کے کم کی جاتی ہے کیوں کم کی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ ان کو اوٹو ایمیون ڈیسیز ہے یعنی ایسے ڈیسیز کہ ان کا ایمیون سسٹم ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہے اس لیے ایلرڈیز کو لے کے بہت پریشان ہیں بینہ بات کی چیزیوں پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے جیسے رومیٹائی ڈرسائیٹس اس کو ہو گیا کسی کو تو ایسے ایکٹیو کم دوائییں دیتے ہیں کی ایمیونٹی کم ہو جائے ان کی تاکہ ان کا ایمیون سسٹم زبردستی حملے نہ کرے ہر جگہ کبھی کبھی کچھ ایسی بیماریاں اور بھی ہوتی ہیں جس میں ایمیون سسٹم کافی ایکٹیو ہوتا ہے وہاں بھی جناہ پڑھتا ہے جیسے جب آرگن ٹرانسپرانٹیشن کرتے ہیں مالی جی لیور ٹرانسپرانٹ کرنا ہے ہارٹ ٹرانسپرانٹ کرنا ہے یا کوئی بھی شریر کا حصہ جو ٹرانسپرانٹ کر رہے ہیں کسی اور سے لے کے ہمارے اندر ڈال رہے ہیں ٹرانسپرانٹیشن کے مطلب ہے پرتیار اوپن ہدا پرتیار اوپن ہوا یا لیور ٹرانسپرانٹیشن ہوا جب ہماری بوڈی میں کوئی نیا آرگن آتا ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم بہت ایکٹیو ہوکے اس کو ودیشی شطر بانکے حملہ کرتا ہے آرگن ٹرانسپرانٹیشن سفل ہو اس کے لیے ضروری ہے جو ریسیپینٹ ہے جس نے آرگن ریسیو کیا ہے اس کا ایمیون سسٹم بہت ایکٹیو نہ ہو اور اس کا ایمیون سسٹم ایکٹیو نہ ہو زیادہ اس لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں جو اس کے ایمیون سسٹم کو دبا دیتی ہیں ایسی دوائیوں کو بولتے ہیں ایمیون سپریسنٹ یا ایمیون سسٹم کو سپریس کرنے والی دوائیاں اب سمجھ لیجئے ارلی ایویڈنس شروعاتی پرامان بتا رہے ہیں کہ جو ایمیون سپریسٹ پیشنٹ سے جن کی ایمیونٹی دوائیوں سے سپریس کی گئی تھی جب ان کو پلازمہ تھرے پہ دی گئی تو کچھ سنکیت مل رہے ہیں کہ انہی پریوموں کے دوران کووڈ کے کچھ نئے ویرینٹ سمبھوتا ہے پیدا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ بات کل کو ثابت نہ ہو پائے ہو سکتا ہے یہ بات کل کو خارج ہی ہو جائے لیکن اس پتر میں ایک سنکیت کیا گیا ہے کہ ایک ریموٹ پوسیبلیٹی یہ ہو سکتی ہے اور اگر یہ پوسیبلیٹی ہے ایک ایسا ٹیٹمنٹ جس کا فائدہ ہو ہی نہیں رہا جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں بہت زیادہ اور اوپر سے جس کی وجہ سے سب سے بڑا خطرہ نئے ویرینٹس بننے کا ہے کیونکہ ہر نیا ویرینٹ اتنے بڑے خطرے لے کے آتا ہے ابھی کل دلی کے مکشمنتی میں چیتایا ہے بھارت سرکار کو اور سب کو کہ سنگاپور میں جو نیا ویرینٹ دہائی دے رہا ہے وہ بچوں پہ زیادہ حملہ کرتا ہے اور بھارت آئی جائے گا آپ کتنی بھی کوشش کریں گے گلوبلائزیشن کا دور ہے کتنا روک پائیں گے اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ بھارت میں کوویڈ کی تیسری ویو سنگاپور ویرینٹ سے پیدا ہو جائے ایسے میں کوئی بھی ایسا علاج جو نئے ویرینٹس کو پیدا کرنے کے سمبھاونا رکھتا ہے اس کو روکنا ہمارا فرج ویسے بھی بن جاتا ہے اور اس لیے اس کو روکا گیا جو این ایچس کا جو ریکاوری ٹرائل ہے جو انگلینڈ والا میں آپ سے بتا رہا ہوں اس میں ایک سنکیت کیا گیا ہے کہ ہمیں اب پلازمہ تھیرپی کے سطحان پر کوشش کرنے چاہیے کہ ہم مونوکلونل انٹی بوڈیز اور انٹی بوڈی کوکٹیلز کے پرائیوک پر جائیں یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک الگ کنسپٹ ہے میں کلیہ پرسوں میں اس پر آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ نے نام سنا ہوگا جیسے توسیلی زماب ایک دوائی کے نام سنا ہوگا تو یہ ایک طرح کی مونوکلونل انٹی بوڈی ہے اس کا کنسپٹ کیا ہے میں جلد ہی آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں اب ہے آج کی جو پوری بات کا سار ہے وہ سار یہ ہے نمبر ایک پلازمہ تھیرپی نہ تو فائدہ مند ہے یہ ثابت ہو چکا ہے یہ پریشان کرتی ہے ناحق بناباد کے لوگوں کو پریشان کرنے والے تھیرپی ہے اور رسکی ہے کیونکہ اس سے نئے ویڈینٹس پیدا ہونے کا خطرہ ہے اس لیے یہ بہتر ہی ہوا کہ اس کو ہم نے خارج کر دیا اب آپ کے آس پاس کوئی بھی پیشنٹ کتنا بھی پریشان ہو اگر وہ کہے کہ مجھے پلازمہ دلوا دو پلازمہ تھیرپی چاہیے اس کو بولنا نہیں پلازمہ تھیرپی نہیں چاہیے پلازمہ تھیرپی لینے اور نہ لینے والوں کے ٹھیک ہونے اور مرنے کے سمبھاونے ایک دم برابر ہیں اس پر کوئی انتر نہیں تو اپنے آس پاس جو جو لوگ پلازمہ پلازمہ بول رہے ہیں ان کو سمجھائیے اس سے کوئی سائدہ نہیں ہے اب بھارت سرکار نے اپنی ایڈوائزری میسسس کو ہٹا دیا ہے یعنی کہ جو کلنیکل گائیڈنس ہے کلنیکل مینجمنٹ کے گائیڈنس گائیڈ لائنس ہیں ان میں سے ہٹا ہی دیا ہے ان کے لیے بیٹر سولیوشنز کے بارے ہم بات کی جا رہی ہے جو میں نے آپ سے کہا مونوکلونل انٹی بوڈیز انٹی بوڈی کوکٹیلز اور کچھ اور دوائی ہیں جو انٹی بوڈیز والا کام نہیں کرتی ہیں لیکن جیسے ڈی آر ڈی آر ڈی آر کی ایک نئی دوائی کا آسکر بہت ذکر ہے تو وہ دوائی کیسے کام کرتی ہے ریم ڈیسیور کیسے کام کرتی ہے اس خودک سے دیکھیں گے لیکن ابھی اس کے بعد والے ویڈیو میں پہلے ہم ان دو چیزوں پر گوھر کریں گے کہ یہ کیا ہیں اور جس ویقتی کو ضرورت تھی پلازمہ تھرے پی کی اس کے لئے پلازمہ تھرے پی سے لاکھ گناہ لاکھ آسان اپشن آگیا ہے ایک شبد بزدھیان رکھی گا مونو کلونل انٹی بوڈیز اور انٹی بوڈی کاؤکٹیل اس کے بارے میں کلیا پرسوں میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کے سمجھانے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ یہ کنسپٹ سمجھ میں آگیا ہوگا اور پلازمہ تھرے پی کے زد نہ تو آپ کریں گے نہ اپنے آسپس کسی کو ایسا کرنے دیں گے بہت بہت دھنے وقت جلدی پھر سے ملنا ہوگا اپنا دھیان رکھئے بہت مشکل سمیں ہیں اپنا بھی دھیان رکھئے پریوار کا بھی اور جتنے بھی لوگ آپ کے آسپس سے سب کا دھیان رکھئے نمسکال